آج میں انڈین ٹی وی دیکھ رہا تھا جو سیٹلائٹ سے امیجز انہوں نے دکھائے ہیں اس کے اندر ٹینکس بھی نظر آ رہے ہیں بارہ جو ہیں وہ لانگ رینج اس میں توپیں بھی نظر آ رہی ہیں جی ہرڈزر بھی نظر آ رہے ہیں اور چھبیس کلومیٹر کا دعویٰ ہے اور یہ جو ہرڈزر ہے اس کی رینج تھرٹی کلومیٹر ہے افیکٹیو رینج اس کو کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا ساری انڈیا ایز این اگریسر اور انڈیا جو ہیں وہ چائنیز ٹیورٹری میں داخل ہوئے کہ جیسے ہی چین کے ساتھ کشیدگی ہوئی ہے تو انڈیا کے جو وزیر دفاع ہیں وہ پہنچے ہیں روس اور بہانہ یہ تھا کہ وہاں پہ روس کا وہ جو سالانہ پریڈ شریڈ ہوتی ہے ان کا سالانہ دن تھا وہاں پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے فاسٹ ٹریک ڈلیوری کی بات کی بارہ جو تھے وہ سخوئی ایم کے وہ جو ہے تیارہ ایم کے تھرٹی تھرٹی ایم کے آئی اور جو بائیس جو ہیں تقریباً اکیس جو ہیں وہ میگ ٹوئنٹی نائن کی انہوں نے فاسٹ ڈلیوری کی بات کی اگلے سال کے آخر تک یہ چیزیں جو ہیں یعنی دوہزار اکیس کے نومبر دسمبر میں ہم آپ کو ڈلیوری دے سکتے ہیں تو اب یہ سلسلہ ہے جو دفاعی میزائل دکار دفاعی نظام جو اسرائیل سے خریدہ انڈیا نے اس کے جواب کے اندر اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا آئندہ جو لداخ کا بورڈر ہے اس کے حوالے سے کہ رشیہ سے کیا پولٹیکل سپورٹ لے کے وہ واپس آئے ہیں برگیڈی صاحب سے شروع کر لیتے ہیں برگیڈی صاحب یہ جو باتی وزیر دفاع کا دورہ جو ہے وہاں کا روس کا کیسے دیکھتے ہیں اوورال اس کو جی بہت بہت شکریہ رضی صاحب بھارت میں اوورال سیٹویشن جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ چائنہ کے حساب سے جو چیزیں گیولپ ہوئیں اس میں اگر آپ چھوٹا سے بڑا شارٹ کومنٹ چاہیں تو وہ تو یہ ہے کہ وہ تو جو نرندر موزی نے جو سپیچ کی اپنا اور پارٹی کانفرنس میں یا اپنا اسمبلی کے اندر تو وہاں تو اس نے یہ کہہ دیا کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں ہے چائنیز ہماری ٹیریٹری میں آئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر تو مقدمہ ہی سارے ختم ہوگیا اس کا تو مطلب ہے کہ انڈیا is an aggressor اور انڈیا جو ہیں وہ چائنیز ٹیریٹری میں داخل ہوئے اب جب انڈیا چائنیز ٹیریٹری اس ٹیریٹری میں دیکھو کہ نرندر موزی خود کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا کہ چائنیز ہماری ٹیریٹری میں نہیں آئے ہیں ایس کا مطلب ہے ایشو کوئی نہیں اگر ایشو کوئی نہیں ہے تو یہ ریم تینوں لوگوں کی کانفرنس ہو رہی تھی جس میں رشاہ نے وائٹ کیا ہوا تھا چائنہ کو بھی اور انڈیا کو بھی اور اسی ٹائم فریم ورک میں جو انڈیا کے دیفنس منسٹر راجنات سنگھ وہ بھی وزٹ کر رہا تھا رشاہ کو دوسری بات انہوں نے کٹیگوریکلی یہ کہہ دی کہ ہم جہاں آگئے ہیں وہاں آگئے ہیں ہم وہاں سے ایک قدم پیچھے نیر رہے وہ چیز انہوں نے جو لیفٹرین جنرل ہریندر سنگھ کی اور جو کمانڈر فورٹین کور ہیں ان کی اور جو چینیز سیکٹر کمانڈر کی ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہم نہ پیکٹ فورٹ کو چھوڑ رہے ہیں نہ ہم علاقے سے ایک جگہ سے موف کر رہے ہیں ہم گلوان ویلی کے اندر ویسٹرن ریجز پہ شیوک ریور کے ساتھ سا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں سڑک کے اوپر ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو کسی بھی صورتحال سے پھر جب چینیز ڈیفنس منسٹر بھی نہیں ملا جو رشا کی کانفرنس ہو رہی ہے اس کا بھی کوئی ایفیکٹ نہیں آرہا چینیز وہاں پہ چیزوں اپنی چیزوں کو جس طرح ہوتی تو پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا وہ تو اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک ہے اور قانونی طور پہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ انڈیا کا پرائیم سٹر خود دنائے کر رہا ہے کہ چینیز ہماری علاقے میں نہیں آئے ہیں تو یہ مسٹا جہاں پہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ چینیز نے اپنی انٹینشنز کیلئر کر دی ہیں اور ابھی جو لیٹس رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق تو وہاں پہ ان کی ای� طریقے سے ہے جس طریقے سے انڈیا نے دولت بیگ کے اندر جو ایک برگیڈ جو بٹیلین سائز جو ایک کیم تھا اس کو برگیڈ لیول پہ ڈیول کر کے اس کو وہ انٹر کنیکٹیوٹی دے رہے تھے کیونکہ جب امید شاہ نے آکے انڈین کانگریس میں کہا انڈین اسمبلی میں کہا کہ ہم اکسی چین ہر حالت میں لے کے رہیں گے تو اکسی چین پہ تو چینیز بیٹھے ہوئے ہیں نا سو یہاں پہ جب آپ دولت بیگ میں دولت بیگ پہ جب بیس بناتے ہیں اس اور انٹرنگ ہو اور اس کو انٹرنل کنیکٹیوٹی دیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اکسی چین کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں کڑا کرم پاس وہاں سے اٹھارہ کلومیٹر بنتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس طرف بھی ایڈوانس کرنا چاہتے ہیں جو آج میں انڈین ٹی وی دیکھ رہا تھا جو سیٹلائٹ سے امیجز انہوں نے دکھائے ہیں اس کے اندر ٹینکس بھی نظر آ رہے ہیں بارہ جو ہیں وہ لانگ رینج اس میں توپیں بھی نظر آ رہی ہیں جی ہرچزر بھی نظر آ رہے ہیں اور چھبیس کلومیٹر کا دعویٰ ہے اور یہ جو ہرچزر ہے اس کی رینج تھرٹی کلومیٹر ہے افیکٹیو رینج اس کو کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا سار اس کو یاد ہوگا اس کے فوٹیجز ٹی وی پہ بھی ریلیوز ہوئے تھے میڈیا پہ بھی ریلیوز ہوئے تھے اور وہ جو ایکسائز انہوں نے کیا وہاں انہوں نے آپ نے جو اپنی لانگ رینج اٹلی شورٹ رینج اٹلی اور اس کو انہوں نے پھر ڈاپٹیل کیا ہے ہلیکاپٹرز اور جہاں اپنا اپنی ائر فورس کی مومنٹ کے ساتھ دی اور وہ انہوں نے ایکسائز جو ہے وہ ہر ایک کو بتا کے وہاں پہ کیا ہے دوسری جو چیز آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ وہ جس جگہ تک آگئے ہیں نا وہ بنتا ہے مطلب ہے سکسٹی سکیر کلومیٹر تو چائنیز ہاں ہیں انڈیاز خود کہہ رہے تھے نا کیونکہ وہاں پہ چائنیز آئے ہیں گلوان ویلی کے نا گلوان ویلی پہ ان کا بڑا پڑانا کلیم ہے یہ نہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر انہوں نے آکے وہ جب لائن اف ایکچول کنٹرول کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا نائنٹین سکسٹی ٹو میں جس جگہ تک چائنیز آئے تھے وہاں سے وہ ایک تیس ایفرڈ کے طور پر لائن اف ایکچول کنٹرول ڈیفائن کرتے ہوئے وہ وہاں سے کوئی بارہ کلومیٹر پیچھے چلے گئے تھے جس جگہ آگے وہ رکے تھے تو اب جب میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ جب نریندر موزی نے ڈنائے کر دیا کہ ہمارے علاقے میں کوئی آیا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے چائنیز اس وقت اپن نے کھل کے آگئی ہے کہ وہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں جو سی پیک کے اوپر بھی ایفیکٹ کر رہی ہے نیپال کے اوپر بھی ایفیکٹ کر رہی ہے ریجنل کنٹریز کے اوپر ایفیکٹ آ رہی ہے اور جب یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے اکسیچن لینا ہے تو وہ ان کے اوپر ڈائریکٹلی ایفیکٹ کر رہی ہے تو وہ چون وہاں رکیں گے وہ تو آگے بڑھنا چاہیں گے وہاں سے کہ کیا انڈیا کی موجودہ قیادت جو ہے وہ وہاں تک بینڈ ہونے ہونا افورڈ کر سکتی ہے پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر جب انہوں نے ستاون انچ کی چھاتی کہہ کے اور لوگوں کو پمپ کر رکھاؤ اور وہاں پہ وہ جو اینکر ہیں اور میڈیا جو ہے ارناب گو سوامی جیسے وہ انہوں نے دن رات عوام کا دماغ خراب کر رکھاؤ تو یہ تو سر پولیٹیکل کاؤست ہی نہیں پڑ جائے گی اس کو بہت خوفناک کہ سمجھیں اب جو اگریشن ہوا انڈیا کی طرف سے ہوا خطے میں بھی اور ہاں اگر وہ چڑھ رہا ہے تو ہماری طرف کیوں کہ ہماری جو حکمران ہے ماشاء اللہ انہوں نے فال آف ڈھاکر کے بعد فال آف کشمیر تو قرار دے ہی دیا اور ہمارے لئے یہ بڑی شرم کی بات ہے اور یہ ڈیبیٹ صرف ہم نہیں کر رہے یہ پل پالیمان کے فلور پر سادہ خاجہ ساد رفیق نے بھی یہ بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ فال آف کشمیر تو ہو چکا ہے اور واقعی ہو چکا ہے اور ہم صرف اور صرف اوائی سی جا ایک آخری بات ہے ہمارے وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کرونا کی وجہ سے میں تو کہیں جا نہیں رہا میرے تو کوئی رول نہیں رہا اب جو ہے نا میں اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کروں گا یہ تو ہماری حکومت کا حال ہے شرم کی بات ہے برٹی صاحب فور بلین ڈالر کی فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ ہے سالانہ فور بلین ڈالر سے پلس ہی ہوتی ہے چائنہ کی انڈیا کے اندر اور پانچ وہاں پہ جو موبائل فون کے برینڈز ہیں ان میں سے چار چائنیز ہیں اور سیونٹی بلین ڈالر کی تو صرف امپورٹس ہیں اور وہ امپورٹس مجورٹی انڈیا کی جو انڈیسٹری ہے اس کا راہ مٹیریل ہوتی ہے سیمی فینش گوڈ مرگوا کے انڈیا فینش کرتا ہے تو اب آپ دیکھ لیں اتنی ایک نامک انٹ چائنیز کبھی ان کی دیکھ لیں وہ کسی جنگ میں انوال نہیں ہوئے آج تک کسی دنیا کی بڑی جنگ میں دوسری ورلڈ وار کے بعد سے آپ دیکھ لیں آج تک وہ اپنے کسی ہمسائے کے ساتھ لڑے نہیں ہیں کسی کے ساتھ اس کو شکایت نہیں ہوئی ہے چھوٹا مٹاگر گئی ہو گیا لیکن انڈیا نے اس دفعہ کوشش یہ کی کہ وہ چائنہ کو شاید دبا لے گا اس نے کہا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں چونکہ وہ جو بپن راوت صاحب ہیں جنرل صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کدھر جنرال ہی کر کے آئے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آئی ان کی آج تک یہ بات کہ اس طرح کی جنگیں جو ہیں وہ نہیں لڑا کرتے اور دوسری بات رئی صاحب جھوٹ کے کبھی پاؤں نہیں ہوتے درندر موزی صاحب جب سے آئے ہیں وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں رئی صاحب تبدیلی آگئی پاکستان میں نہیں آئی کوئی بات نہیں آ جائے گی کبھی نہ کبھی لیکن دنیا میں جو بلوکس ہوتے ہیں مختلف ممالک اپنے اپنے انٹرسٹ کے اوپر بلوکس بناتے ہیں کہ انڈیا بالکل ریشیا کے ساتھ شیرو شکر تھا امریکہ سے دور تھا ہم امریکہ کے ساتھ تھے اب ہم امریکہ کے ساتھ ہونے کے باوجود نہیں چائنا پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے نائنٹین فارٹی سیون سے لے رہے ہیں تیاتر سال اس کو ہو گئے اس نے کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا تو اس سے اندازہ کر لیں کہ انڈینز کی تیاری اس جنگ کے لیے کتنی ہے اور اس وقت دنیا کے اندر جو سائیکلوجیکل اور یہ جو دوسری جنگ ہے کمیونکیشن کی جنگ ہے جس میں آگے وہ جیم کر دیتے ہیں